بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سادیہ سوہیل آپ کی دوست آپ کی حمدر ہم اکثر جب باہر نکلتے ہیں گھروں سے آتے جاتے ہیں تو یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پہامی و ناصر ہو جب ہم باہر نکلتے ہیں تو ہم محفوظ تو خیر ہم کہیں بھی گھر کے اندر بھی نہیں ہو سکتے اللہ نہ کرے کوئی واردات ہو کوئی چھوٹو گھر کے اندر بھی ہو جاتی ہے لیکن ہم گن رکھ لیں گارڈز رکھ لیں اکثر گارڈ بھی گولی مار جاتے ہیں ایک حفاظت کا جو ایک کونسپٹ ہے نا میں سمجھتی ہوں سب سے مضبوط حفاظت اللہ تعالیٰ کی ذات کی ہے جب آپ اس کی ذات کی حفاظت میں چلے جاتے ہیں تو آپ کو سکون مل جاتا ہے اور دیکھیں حفاظت انسان اس کی لئے جو آپ کے بڑے سے بڑے دشمن کا مقابلہ کر سکتا ہے اگر آپ کا کوئی دشمن اللہ نہ کرے گن سے حملہ کرے تو آپ کے گارڈ کے پاس گن ہی ہوگی اس میں چانس تو یہ ہے کہ پہلے گن اس کی چل جائے کوئی آپ پہ ہاتھ سے حملہ کر سکتا ہے وہ آپ سے زیادہ طاقتور ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں کوئی آپ پہ کسی اور طریقے سے نقصان دے سکتا ہے تو ان تمام چیزیں آپ کو دھوکہ دے سکتی ہیں تمام حفاظتی ٹول آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں تمام انسانی سورسز آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں یا کم تر ثابت ہو سکتے ہیں یا ناکام ہو سکتے ہیں آج کل کا دور ارسہ ہے کہ آپ کا بچہ گھر کا کوئی بھی شخص باہر نکلے تو آپ کو ڈر لگتا ہے اللہ تعالی خیر و آفیر سے واپس لے آئے تو بہترین طریقے کار یہ ہے کہ ہم جس رب العزت کے پاس سب سے زیادہ طاقت ہے جو سب سے زیادہ طاقتور ہے اور تمام اور اس کی مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا اپنی طاقت کا جو اپنی احفاظت کا ذمہ ہے اسی طاقتور کے ذمہ کریں کوئی چیز ہم کو محفوظ نہیں رکھ سکتی سوائے میرے اللہ کے اگر اللہ تعالی نہ چاہیں تو کوئی ہمارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا لیکن موت کا ایک دن مقرر ہے جب وہ آنی ہے اور جب وہ اللہ کے حکم سے آنی ہے یا کوئی حادثہ یا کوئی چیز اللہ کے حکم سے لکھی گئی ہے تو اس حوالے سے ذریعہ بات ہے ہم بے باس ہوتے ہیں اور وہ اللہ کی رضا پر راضی ہونا پڑتا ہے لیکن اللہ نے یہ حکم فرمایا ہے کہ مجھ سے مانگتے روئے حفاظت کے لئے اپنی دعائیں مانگو اپنی ضرورتیں اپنا خوف اپنا ڈر سب مجھ سے مانگو اور میں تمہیں انشاءاللہ جو تم اللہ اپنے بندے کو جو ہے وہ مایوس نہیں کرتا اللہ اپنے بندے کی بات بہت قریب ہو کے سنتا ہے تو ہمیں اللہ سے قریب ہونے کی ضرورت ہے بجائے ہم جو اسلے پہ بروسہ کریں انسانوں پہ بروسہ کریں اور کسی چیز پہ ہمیں اپنے رب العزت کی ذات پہ اس کے ذکر پہ اس کے نام پہ بروسہ کرنا چاہئے آج چھوٹا سا ایک عمل بتا رہی ہوں جب آپ گھر سے نکلیں صبح شام یہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ ایک لائن کی دعا ہے وہ پڑھ کر نکلیں اللہ آپ کو اپنے زمان میں رکھے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے بہترین دشمن سے حفاظت میں رکھے گا اللہ ناگہانی سے حفاظت میں رکھے گا اللہ ایکسیڈنٹ اور اس طرح کے کسی قسم کے بھی حملے سے آپ کو اللہ اپنے حفاظت میں رکھے گا میں آپ کو پڑھتے سناتی ہوں آپ کا سامنے لکھا بھی آئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم صبح شام اپنے گیارہ مرتبہ حفاظت کیلئے پڑھنا ہے فَاللَّهُ خَيْرُ الْحَافِظُنْ وَهُوَ اَرْحَامُ الْرَحِمِينَ یہ آپ کو لکھا بھی آئے گا سکرین پہ یہ صبح آپ نے گیارہ بار پڑھنا ہے شام میں گیارہ بار پڑھنا ہے اور بس خود کو دم کر لینا پناہ سار کر لینا اللہ کی حفاظت میں جب آپ چلے جائیں گے تو اللہ سے زیادہ نابہترین کو حفاظت کرنے والا ہے اور اس کے ہاتھ میں تمام قدرت ہے اللہ آپ کا حمی و ناصر و بہت شکریہ